موسیقی آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں لوگ روزانہ جو ہیں وہ خودکشی کرتے ہیں وہ نشاور دوائیوں میں انوال ہو جاتے ہیں ان کی جو پرسنل فیملی لائف ہے وہ بہت افیکٹ ہوتی ہے اور جو انٹرسنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈپریشن ایک بہت ہی ٹریٹیبل ڈزیز ہے اس کی بہت ہی سمپل ٹریٹمنٹس ہیں ہمارے پاس ہم میڈیکیشن یوز کرتے ہیں ہم سائیکو تھرپی یا کانسلنگ کے ڈیفرنٹ ٹیکنیکس یوز کر کے تو اس کا ایک بہت ہی افیکٹیو علاج ہو سک ہے ڈپریشن کے کئی ٹائپس ہیں کامن ٹائپ کو ہم میجر ڈپریشن کہتے ہیں اس کی بھی کئی آگے ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں مائلڈ ہے مارڈرٹ ہے سویر ہے اور اس کے علاوہ پھر ڈس تھائمیاں ہوتا ہے جو کہ کرونک ڈپریشن ہے جو کہ کئی سال تک جو ہے وہ رہ سکتی ہے اور اس کے علاوہ خواتین میں خاص طور پر جو ہے بچوں کی پیدائش کے بعد ایک ڈپریشن آتی ہے اس کو پور سپارٹم ڈپریشن کہتے ہیں جو کہ انتہائی سی ہو سکتی ہے ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ جو مائے ہیں وہ اپنے بچوں کو ایون قتل کر دیتی ہیں یا ان کو مار دیتی ہیں یا ان کی کیر نہیں کر پاتی ہیں اس وجہ سے یا وہ اپنی جان دے دیتی ہیں اور اس کے علاوہ بچوں میں ڈپریشن بہت کامن ہے اور یہ بہت ارلی سٹیج میں اس کا ڈائیگنوزز جو ہے وہ ہو جانا چاہیے کیونکہ ارلیر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کا موسٹ افیکٹیو ہے جتنا آپ اس کو ڈیلے کریں گے یا اس کو میڈکیشن سے یا تھاکو ت ترپیس علاج نہیں کریں گے تو اس میں اس کی کامپلیکیشن بڑھ جاتی ہے اور اس کی جو موسٹ سویر کامپلیکیشن ہے وہ ڈیتھ ہے وہ سویسائی ہے تو اس کی پرونشن کے لیے ضروری ہے کہ جو ہیں ہماری عوام یا جو ہمارے جو جنرل میڈیکل پیکٹیشنرز ہیں جی پیز ہیں یہ ان کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے کہ وہ ڈپریشن کو ارلی پک کریں اور اس کو جو ہیں پراپر طریقے سے رفر کریں سکائیٹرسٹوں کے پاس یا مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز کے پاس تاکہ اس کا پراپر ڈائیگنوزز اور ٹریومنٹ شروع کیا جا سکے